پیپلز پارٹی کا مارچ میں مارچ کا اعلان حکومت کے خلاف تحریک اب نہیں رکے گی حکمران اگر مولانا کے مارچ سے بچ بھی گئے تو ہم انہیں ضرور چلتا کریں گے کمر زمان کائرہ کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں کہ جب تی سپیکر قومی اسیملی کے خلاف قراردات کی کامیابی یا ناکامی زیادہ مطلب نہیں رکھتی یہ صرف قاسم سوری کے رویے خلاف احتجاج ہے مارچ تک یہ مارچ پیپلز پارٹی کا مارچ اگر یہ حکومت مولانا کے مارچ سے نہ گئی تو پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ان کا دھڑت تکتہ ضرور کریں سو یہ لازم نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کی مو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اپوزیشن جب لیجسلیشن بھی مو کرتی ہے تو وہ صحیح کامیاب نہیں ہوتی لیکن یہ ڈپٹی سپیکر کے رویے کے خلاف احتجاج ہے جو وہ بلکل ایک ذاتی ملازم کے اور وزراء کے بھی مطلب میں بلکل آگے ٹوٹلوں کے خوش آمدے کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جو بلکل رولز کو بھولے بیٹھے ہیں جس طرح انہوں نے اس دن ٹوٹل اسمبلی پروسیڈر کو وائلٹ کیا ہے اور آرڈیننس فیکٹی سے آئے ہوئے آرڈیننس جو صدر ہاؤس آرڈیننس فیکٹی میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہاں سے آئے ہوئے آرڈیننسوں کو فوری طور پر جس طرح بغیر لے کیے بغیر انٹروڈیوز کیے بغیر پڑھے بغیر اپوزیشن کو اس کی کافیاں دیئے ان کو پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر اپوزیشن احتجاج کرتی رہی لیکن ڈپٹی سپیکر نے سارے عمل کو بلڈوز کیا اس کے لتیجے میں اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف احتمال لائی جائے